ربی کراچی سے ہی خبر ہے کراچی میں تین ڈاکو انہیں یونیورسٹی روڈ پر واقع بینک سے چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے لوٹ لیے سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے مضاحمت نہ ہونے پر ملزمان بہ آسانی فرار ہو گئے تفصیلات ندیم احمد کی ریپورٹ میں گلستان جور کے علاقے مین یونیورسٹی روڈ پر ٹائم اسپر کے قریب تین ڈاکو نیجی بینک میں داخل ہوئے اور عملے کو یہ ارغمارل بنا لیا بینک کی حفاظت پر معمور غیر تربیتی آفتہ دو سیکیورٹی گارڈ نے مضاحمت ہی نہ کی ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈیڑھ سال سے بطورے سیکیورٹی گارڈ برتی ہیں اور انہوں نے کسی سے بھی اسلحہ چلانے کی تربیت نہیں لی روپیٹر تھا میرے پاس اندر بیٹا ہوتا میں سنینڈ آدمی ہیں اس نے میرے پر پیسٹل تان کیے تو اس کی ایک گولی بھی گر گئے میرے پر پکڑا ہے گربان سے میرا روپیٹر شن لیا ایس ایس پی ایس پیسٹل عبداللہ نے بتایا کہ تینوں ڈاکوں میں سے ایک نے برکہ پہن رکھا تھا ڈاکوں نے پونے تین میڈ میں وعدت مکمل کی اور سیکیورٹی گارڈ نے ذرا بھی مضاحمت نہ کی جو برکے میں مرد تھا اور باقی جو دوسرے دو اور مرد تھے انہوں نے اندر والے اس کو بھی اور پار کیا اس کی طرف سے بھی کوئی خاص ریزسٹنس نہیں آئی ویپن انہوں نے لے لیا کاؤنٹر پہ جو کیش تھا وہ انہوں نے اٹھایا وہ تقریبا جو اس وقت تک بتایا میں مینجر صاحب نے چالاک اور ساٹھ ہزار ہیں دوسرا چیز یہ ہے کہ الام انہوں نے بجایا تھا جو کہ ان کے اندر لگا ہوا ہے اور ٹوٹل دو ہی سیکیورٹی گارڈ تھے جس طرح ہونے چاہیے لیکن مورشاہ وغیرہ نہیں تھا فردر ہم اس کو اور بھی دیکھ رہے ہیں پولیز نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کیوں کر دی وغیرہ نیوز نے بھی فوٹیج حاصل کر لی ہے کیمرامین محمد شمشات کے ساتھ ندیم احمد وغیرہ نیوز کراچی نظر نبی صاحی وال سے خبر دیں گے آپ کو صاحی وال میں مبینہ پولیس مقابلے میں پانچ ڈاکو مارے گئے جبکہ تین فرار ہو گئے ڈاکو کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار بھی زکمی ہو گئے پولیس ذراعہ کے مطابق ساتھ ڈاکو تھانا سی ویلائنز کی حدود میں واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے کہ اطلاع ملنے پر پولیس انہیں جھال روڈ پر جا پہنچی اور فائرنگ کے تبادلے میں پانچ ڈاکو ہلاک ہو گئے جبکہ ڈاکو کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار بھی زکمی ہو گئے ہلاک ڈاکو کی لاشوں اور زکمی پولیس اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا ڈی پیو سائیوال عاطف اکرام کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈاکو کے تین ساتھی فرار ہو گئے جن کے تلاش شروع کر دی گئی ہے